سلام آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ان خبر اس وقت میں مبارک پور پنچائت میں ہوں جو سمری وقت پیارپور بیدان سوا کے لیے بہت ہی ہاتھ شیٹ مانا جا رہا ہے کیونکہ یہاں دو نتاؤں کے بیچ میں سیدھی چکر دیکھنے کو مل رہی ہے تو مبارک پور کی جنتہ ہے اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اس لیے ہاتھ کیوں کہلاتی ہے یہ مبارک پور پنچائت ہاتھ شیٹ میں یہ سب سے آپ کو معلوم ہے کیونکہ اس کے بیک میں آپ کو جانا پڑے گا کہ مبارک پور وہ سرزمین ہے جس نے آزادی کے لیے سب سے پہلے اپنا جھنڈا لگا ہے اور مبارک پور وہ جو ہے لوگ ہمارے دادا عبدالوحید رحمانی وہ فریڈم فائٹر تھے اور انہوں نے جنگ آزادی کے بعد سیاست سے دستبردار ہو گئے وہ انہوں نے وہ سیٹ کاؤنگریس کی سب سے پہلے جب ہمارے دادا عبدالوحید رحمانی کو میلا تھا یہ گفٹ کیا تھا اسٹیٹ کو کیونکہ اسٹیٹ آج نظر آ رہا ہے تو وہ موارک پور کی دینے موارک پور کا گفٹ کیا ہوا اس میں دو چیز ہے کیام صاحب کی بھی قربانی کیام صاحب جو ہوئے زفر صاحب کے والی ان کی بھی ان کا بھی کنٹیبیوشن ہے کیونکہ انہوں نے ہی مطلب ہمارے دادا کو کنونس کیا تھا کہ یہ ٹکٹ ان کو دیا جا ہے ٹھیک ہے بھارک پھر یہ چیز الگ ہو گئی اب کیا ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ بنتے گئے اس ٹائم جس جس حساب تھا سچویشن کے حساب سے لوگ کرتے گئے لیکن موارک پور ہوت سیٹ اس لیے ہے یہ بہت ایگریسیو پنچائت ہے کسی بھی میٹر کو لے کے کیونکہ یہ کرانتی کاری کا گاؤں ہیں اور کرانتی گاؤں کا ہر ایک ورکر ہر ایک مطلب جنتہ ہر چیز میں ایگریسیو ہوتی ہے اور کسی بھی پارٹی کے لیے جس سے دل لگ گیا سمجھو اس کے دل و جان سے اس پر محنت کرتی ہے اس پر ہم اسی ہوت سیٹ پر ہم ہی اسی لیے اس کو موارک پور کو ہوت پنچائت کہا جاتا ہے چاہے کس کوئی بھی الکشن ہو سب سے ایمپورٹنڈ بنا جاتا ہے تو ایک ہی فیملی کے تین ہے جب آپ بول رہے ہیں کہ واہید رحمانی کی ریڈام فائٹر تھے تو ان کے بڑے پوتے پوتا میں سے ہیں میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا واہید رحمانی کی کیا یادیں ہیں میں آپ کو پسر سے پہلے میں پور مکیاں محمد صاحب مبارک پور میں بھی یہاں تیرے سال مکیاں پر کاجرات تھے اس بار میں حرک چکا ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں رہا کانگریس کی بات بنیاج بابا عبدالوحیر رحمانی تنداشنانی ہمارے دادہ تھے دیش آزادی کے ساتھ جنگ لڑے تھے دیش آزاد کیا آزادی کے بعد بیہار کے پرچ چیم منسٹر شریبابو یہ گاؤں کرانتی کاری گاؤں ہے یہاں چیم منسٹر شریبابو مبارک پور کے سرزمین پر پیر رکھا اور اس زمانے میں جہاں تک میری جانکاری کے انسار جو جانکاری ملی ہے کیام بابو مرحوم جو زفر صاحب کے والد صاحب ہیں ان سے ہمارے دادہ کی دوستی تھی اس زمانے میں نواب نظیر الحسن صاحب کے پریبار سے ہمارے بیچ مسلم لیگ اور کانگریس کی لڑائی تھی لڑائی لڑن بہت دنوں تک لڑائی چلی دس سے بارے سال منگیر دلاتا تاریخ مہم بواہ کرتا تھا اسی بھی کیام صاحب مرحوم زفر صاحب کے جو والد ہیں انہوں نے دادہ سے دوستی اتنی تھی جب شریبابو آئے تھے اس وقت ٹکٹ لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ عبدالوحید رحمانی صاحب آپ کی دیش قربانی ہے یہ ٹکٹ آپ لیجئے ملے کا اسی وقت ٹکٹ ایم ایلے کا دیا عبدالوحید رحمانی صاحب نے کہا مرحوم ہمارے دادہ نے کہ ہم کو سیاست کوئی مطلب نہ ہے میری لڑائی یہ یہی تھی کہ آپ مسلم لیگ چھوڑ کر کانگریس کو اختیار کر لیجئے اس کے بعد اس وقت یہ بختیارپور کے جیالال منڈل وہ دادہ کے دوست تھے ماتھرا بابو ماتھرا سنگھ سڑھیا مہابی راو مٹھا یہ دادہ کے سب پرینٹ تھے ان کو ایم پی کا سیدھ دیایا کانگریس کا دادہ کو ملا میرے دادہ نے اٹھا کر اس وقت قیام بابو مرحوم سے جو میرے دادہ سے دوستی تھی جب یہ ٹکٹ نہیں لیا تو کہا کہ شریع بابو نے کہا کہ آپ محتیم صاحب رحمانی صاحب یہ ٹکٹ کو جہاں پھیکنا پھیک دیجئے یہ ٹکٹ آپ کا حق ہے دائد بنتا ہے یہ کرانتی کاری گاؤں ہے اس نام بہت دور تک روشن ہوا ہے اور چرچہ کبھی سے پورے بیہار میں تو اس کے بعد دادہ سے دوستی بھی تو کہا کہ جواب نہیں لڑیے گا تھا ایسا کہ یہ ہم دونوں دوست بھائی بن جائے نواب نظر حسن سے کیام بابو کو ملانے میں بہت بڑا سا یوگ رہا ان کا اور دونوں کو دونوں کو بھائی چارگی ملا کر ایک جگہ اکٹھا کیا اور یہ سی نواب نظر حسن کو صحبہ کیا تب سے سمری بختیارپور کے نام پر کانگریسی بنیادی رہا اور آج تک ہم لوگ کا نام چلا ہے اور یہ یادگار سمنی بختیارپور منڈل میں اصوک چکر میں آج بھی میرے دادہ کا نام عبدالواہی دے لکھا ہوا ہے اور تندہ سمانی ہے اس لئے کچھ زمانے سے یہ گاؤں کرانتی کاری تھا اور آج بھی کرانتی کاری ہے تو ہر زمانے میں کچھ اتار چڑھا ہوتا ہے رابیدان صاحبہ بھی کرنے کی بات کام کی بات تو محبولی قیسر کے سمانے سے میں دیکھ رہا ہوں جب سے بھی دیکھتے کام ہوا ہے لیکن ان کو زائدہ لوگ سوچالے منتری کہتے ہیں اس لئے کہ ان کو ان سے ذاتی لوگ سڑک نیرمان کم کام لیا سوچالے کا استعمال اس لئے کیا کہ سب کو گھر میں دکت تھا گھر میں کام کاج کے لئے سب ہی سوچالے لیا اور اس کا پریوک استعمال کیا روڈ کا کام کم کیا یہ کمی تھی جسے میں بھی انکار نہیں کروں گا لیکن سوچالے کا کام بہت کیا ہر کام ملا دکاس کیا لوگ کے نظر پر کام رہا ان سے امید بھی بختیار ہو دیزانسلا کے لوگ کو کوئی بڑا کالیج ہو یادگار ہو ایک آئی ٹی آئی بنا ہے جو آج لوگ نا یاد کر رہا کہ کچھ بنا لیکن آگے چاہیے بچوں کو پڑھنے اگرے محسانی ہو ہم آسا کرتے ہیں اس بار جیت کر جائیں گے تو یہ میری پہلی مام ہے آپ بھی ایریزم فائٹر وحید رحمانی کو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں ان کی کیا یاد ہے؟ یہ بات چھپی بھی بات نہ کر ہم بڑا ہی کریں گے ہم بولیں گے تو کہیں گے کہ یہ ایریزم فائٹر کے پری بات سے یہ اپنی سفائی دیتے ہیں یہاں کے پوئی جانتا یہاں کے رہنے والی نوازی اس سے بھی اب پوچھ سکتے ہیں بھی کیا وہ اس سے اکھتے ہیں سودانتہ سنانی رہے ہیں یا نے ان کا چاہیو گزانی یہ ساری پہ بھی گئے ہیں اور دوسری پاس ایک بات اور کہنا چاہیں گے جو ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ پیسر صاحب جو ہے کاجو کار چالنا مطلب راجیتی میں کچھ کام کیے نہیں کیا ہم نے ان کے جو بیٹے ہیں عرژی سے رننے کے لئے ٹکٹ ہے ودایک مطلب ایمیل اے کے ہیں ان کو وٹ کیسے کریں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عرژی سے پہلے بات زفر صاحب بھی آئے تو زفر صاحب اس ٹیم آئے تھے تو گیارہ مہینہ کرز آج کار لاہم کا اچھا کام کیا ہم جو صحیح بات ہے ہم لوگ بھی دیکھے کام کار کیا ہم دوسری بات یہ میرا یہ کہنا ہے کہ لالو یادب پندرہ سال لالو یادب نے بھی بیہار کی بیہار میں حکومت کیا ہے تو پندرہ سال میں اس نے کیا کیا یہاں کی ساری جنتہ یہاں کی جانتی ہے کہ اس کا کاج کال کیسا رہا ہے نیتیس کمار بھی پندرہ سال کیے ہیں ان کا بھی کاج کال کیسا رہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے لالو یادب کی کاج کال کو دیکھ کر کے اپتے جسوی کو وٹ کر رہا ہے میرا یہ چیز ہے لالو یادب جو پندرہ سال کاج کیا ہے اب اس بنا پر اپتے جسوی کو دیکھئے گا بہت سارے لوگوں سے جو سنتے تھے بہت سارے لوگ سنتے تھے اور وہ اچھا کام بھی بہت سارا کام بھی یہاں کے مقمندری بنے تو ان کو دیکھ کر آپ کو نیا یوہ کے اس کو ووٹ کر رہے ہیں کہ پیتا نے کیا کام کیا نہیں کیا ان کا سازن کالم دیکھ چکے ہے اسے رہے بسے کوئی کام نہیں کیا لیکن یہاں پہ یوسف صلاح دیم جیسے تیجسوی یادب ابھی یوہ ہے وہ نیتا بن کے سب کے سامنے آئے مقمندری کے لیے وہ ہمارے یوسف صلاح دیم کا بھی کوئی کارشکال مطبق وہ ابھی جیتے ہوئے نہیں ہے جیتے ہوئے کانڈیڈین نے نا کے سامنے جیسے تیجسوی یادب کو موقع دے رہے ہیں پانچ سال کے لیے اسی فرقار سے ہم بھی یوسف صلاح دیم کو پانچ سال کے لیے چھنڈ رہے ہیں کہ وہ اس بار پھائے اور دیکھا دے کہ ان کے پتا نے کیا کیا وہ کیا کریں گے اسی امید پر جیسے تیجسوی یادب کو موقع دے رہے ہیں پانچ سال کے لیے وہ بہت اچھے تھے تیجسوی نام آنے کے بعد ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ سوتانتہ سینانی تھی اور سوتانتہ سینانی ہونے کا ایک بھاولہ نظر آتی ہے کہ جب تک ان کو دیش سے محبت نہیں تھی انہوں نے انگریز سے لڑائی کیوں نہیں اگر اس کو یہ محبت تھی دیش سے گاؤں سے محبت تھی اس لیے انہوں نے انگریزوں سے ٹکر لیا انگریزوں سے لڑائی لڑی تاکہ اس انگریز کو بھاگا کر کے میں اپنے دیش کا اپنے گاؤں کا اپنے علاقے کا اپنے محلے کا وکاس کروا سکے ترقی کروا سکے یہاں اچھے اچھے کالیج کھولوا سکے یہاں پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہو سواست کا معاملہ ہو اس کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے انگریس سے ٹکر لیا تھا جب ٹکر لینے کے بعد دیت آزاد ہوا تو آزادی کا یہ ہمارا صوتانتہ سینانی گاؤں جو کہلاتا ہے یہ انہی کے نام کی وجہ سے کہلاتا ہے لیکن ہم ان کی قربانی کو اگر دیکھیں اور ادھر جو لیڈر سیف کی قربانی کو دیکھیں کہ انہوں نے جو قربانی دے کر کے اپنا ٹکٹ دے کر کے اسٹیٹ کو دیا اسٹیٹ نے اس گاؤں کو کیا دیا اس گاؤں کے جوان کو کیا دیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس اسٹیٹ کو آج 52 سال سے ہم دیتے رہے ایک طرفہ بھوٹ کرتے رہے وہ اسٹیٹ ہمارے سنتنتہ سینانی کے گاؤں کے جوانوں کے لیے کیا کیا یہاں کے بچوں کے لیے کیا کیا یہاں کے عورتوں کے لیے کیا کیا کون سی صوبدائیں ہمارے گاؤں کو دیا جو سنتنتہ سینانی نے کس امید سے ان کو ٹکٹ دیا تھا وہ اس امید پر انہوں نے پانی پھیر کر جوڑ دیا تو یہ ہے مبارک پور کی جنتہ جو ہوت شیٹ اس لیے مبارک پور پنچائت کو مانا جاتا ہے کہ یہاں سے فریڈم فائٹر وحید رحمانی صاحب تھے اور یہ اسٹیٹ کو انہوں نے کانگریس کا ٹکٹ دیا تھا جہاں تب سے لے کر آج تک کانگریس اسی ٹکٹ کو بھوناتی رہی ہے لیکن مبارک پور پنچائت آج بھی سبیدھاؤں سے ونچیت ہے اسٹیٹ کے ہونے کے باوجود بھی اس کو پورا سبیدھائیں نہیں مل